ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نہیں کر رہی اطلاع یہ ہے کہ ایسی پانچ شرائط رکھی ہیں موجودہ حکومت نے جو اتحادی حکومت ہے کہ اگر وہ شرائط پوری کی جاتی ہیں تو آپ ہمارے بلان سے بشک کل الیکشن کروالیں چار دن میں الیکشن کروالیں یہ بڑی امپورٹنٹ ناظرین شرائط ہے یہ شرائط اگر مان نہیں جاتی تو عمران خان صاحب کا بطالبہ پورا ہو جائے گا لیکن کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا کیا اس سے سادہ کا سادہ میٹھا وہ پی ڈی ایم کے طرف دنے چلا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگزیکلی وہ پانچ شرائط ہیں کہ اب اگر اس سے پہلے حاصل درخواست ویڈیوز بڑی مینے سے بنائی جاتی ہیں اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی سب سے پہلی شرط جو پی ڈی ایم رکھنے جاری ہے ناظرین وہ یہ ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم سے یہ وعدہ کیا جائے کہ اگلا آرمی چیف ہم خود لگا کے جائیں گے نومبر میں جناب اگلے آرمی چیف کی تیناتی ہونی ہے اور اگر شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے پہلی دفعہ وہ کوئی آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے اور آرمی چیف کا بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے ملک کی سیاست میں بھی جو اسے کہنے نہ کہہ ہماری اسٹیابیشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے تو آرمی چیف کون آ رہا ہے کون لگا رہا ہے یہ بڑا اپورٹنٹ ہوتا ہے تو ایک مطالبہ تو وہی لیگ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف اس دفعہ جو نومبر میں آرمی چیف کے تیناتی ہے وہ ہم کر کے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کرے گی وہ ہم کر کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگلی بات وہ کہتے ہیں جناب کہ date of election ہم خود announce کریں گے مطلب اپنی choice کی کریں گے ہم election announce کر دیتے ہیں لیکن تاریخ جو ہے وہ ہماری مرضی کی ہوگی یہ بھی ان کی ایک یوں کہہ لیں کہ شرط ہے اس سے ان کو فائدہ ہے اگین یہ وہ دیکھ لیں گے کہ اس پہ مارجن کتنا ہے مارجن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں اگر فرزمپل impose کی جاتی ہے لازم کیا جاتا ہے کہ آپ پندرہ دن مات election کروائے ہیں تو یہ تیاری نہیں کر سکیں گے تو یہ اپنی تیاری کے حساب سے ایک date دیں گے لمبی date نہیں دیں گے قریب کی date دیں گے لیکن اپنی تیاری کے حساب سے ایک date دیں گے پھر جناب سب سے بڑی سب سے بڑی چیز جو جس کے لیے شاید یہ حکومت پاور میں آئی ہے یہ لوگ پاور میں آئے ہیں وہ ہے election اصلاحات electronic voting machine کا خاتمہ کیا جائے گا کیونکہ جب opposition میں تھی نون لیگ یا باقی جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں تو وہ اس voting machine کے خلاف بہت بہت بینات دیتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ اس سے عمران خان صاحب رگنگ کرنا چاہتے ہیں اس voting machine سے جناب سب سے پہلے ان کا یہ مطالبہ تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ voting machines کو ختم کیا جائے چوتھا مطالبہ میں سمجھتا ہوں ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو وقت لینا چاہیے تھا حکومت کر رہے ہیں اور overseas پاکستانیز کے vote کا حق ختم کیا جائے اس سے تو پھر آپ overseas پاکستانیز کی ناراضی مور لوں گے ان کی investment روک دو گیا مطبعہ وہ investment خود نہیں کریں گے اس ملک کے اندر جہاں پر ان کو vote کا حق نہیں ہے تو overseas پاکستانیز کی investment جو ہے سوری ان کی جو vote کا حق ہے وہ فیلحال لیا جائے وہ امشور اس کو ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہیں کریں گے وہ چاہیں گے یہی کہ جب جب ہم اس پہ اصلاحات کر لیں جب ہم reforms کر لیں تو پھر ایک plan کے تحت ہم جو ہمارے overseas پاکستانیز ہیں ان کو یہ حق دیا جائے اچھا جناب اب آگے زرداری جو ہے اگر ایسا نہیں ہوتا لٹسے تو پھر زرداری صاحب جو ہے وہ سندھ کارڈ کھیلیں گے میاں صاحبان جو ہیں وہ پنجاب کارڈ کھیلیں گے فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ فاٹا کارڈ کھیلیں گے ہر کسی کے پاس اپنے اپنے کارڈ ہر کسی کے اپنے اپنے constituency ہے اپنا اپنا ہلکہ ہلکے سے مراد اس کی عوام ہے اب پنجاب میں نونگلی ایک ہے ان کے بہت بہت بڑی support ہے پنجاب میں فاٹا میں مولانا صاحب کو کوئی مقابلہ نہیں دے سکتا اور یہی حال سندھ میں سندھ میں تو آپ کو پتا ہے پچھلے چودہ سال سے پاکستان بیپس پارٹی راج کر رہی ہے تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے strong hole میں بیٹھ کے اپنا اپنا کارڈ کھیلے گا یہ warning ہے آپ سمجھ لیں اگر وہ اوپر والی چار چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ warning ہے تو کیا سوال ہوتا ہے کہ اگر اوپر والی چار چیزیں پوری کر دی جاتی ہیں تو کیا اس کا الٹا نقصان ہوگا ہے عمران خان کو کیا عمران خان اس کو accept کر لے گا کیونکہ وہ تو لانگ مارچ کے لیے نکل پڑا ہے وہ تو پچیس کو جا رہا ہے اس کے پاس تو اس کے ساتھ تو عوام ہے ایک سائزبل نمبر آف عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو کیا وہ اس بات کو مانے گا اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پیج کو فالو کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نگے بان مجھے دیجئے گا